کولٹن کا خاص کریں اور سب سے پہلے بات کریں کہ گیس نہیں آئی گھر گھر میں دوہائی شہر میں سوئی گیس کا پریشر ڈاؤن لاکھوں لاہوریوں کے چولے دھنڈے پڑ گئے خواتین کو گھریلو امور کی انجام دہی میں مشکلات کا سامنا ہے دوسری جانب ایم ڈی ایس این جی پیل کہتے ہیں گھریلو سارفین کو ترجیحی بنیادوں پر گیس ملے گی آٹھ گھنٹے چلدھے روشن ہوں گے گرمی میں بجلی نہیں سردیوں میں گیس گائے ایک کے بعد ایک مشکل لاکھوں لاہور یہ حکومت کی ناکس پالیسیوں پر برہم کہیں ایل پی جی کی دوہائی تو کہیں مہنگی لکڑی کے لیے لڑائی اب تو خواتین بھی آجز آ گئی ہر دو گھنٹے بعد چار گھنٹے کی لوٹ شڑنگ چولے تھنڈے ہونے پر خواتین کا پارا چڑ گیا اوان ٹاؤن میں خواتین گھروں سے باہر نکل آئی ایس این جی پی ایل کو کھری کھری سنائی ایس نی مل رہا اور لکڑی جلا کر کھانا پکاتے ہیں ایم ڈی سوی نورڈن گیس کمپنی علی جے ہمدانی بھی تسلی دینے چلے آئے کہا شہر کو گیس کی قلت کا سامنا ہے گھرے لسالفین کو آٹھ گھنٹے گیس دے رہے ہیں فل پریشر کو بھی یقینی بنائیں گے مگر آئی کن اشور یو کہ نوے سے پچانوے فیصد لوگوں کو فل گیس ملے گی ان آٹھ گھنٹے میں آپ کو کھانا پکانے کے ٹائم پہ لنچ ٹائم پہ اور ڈینر ٹائم پہ آپ کو یہ گیس ملتی رہے گی جہاں پریشر کے پرابلمز ہوں گے وہاں ہم نے اس سال دوزار بائیس میں پہلی باری الپی جی سلنڈرز کو انٹرڈیوز کی ہے علی جی حمدانی کہتے ہیں سردی کی شدت بڑھنے پر گھرے لسالفین کو مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے تاہم اوگرہ کی مقررہ کردہ قیمتوں پر الپی جی سلنڈر کے فروت مشکلات میں کم ہی لائے گی سموگ نے شہر کو دھنلا دیا لاہور آج بھی دنیا کا علودہ ترین شہر قرار ائر کوالیٹی انڈیکس کی شراط 401 ریکارڈ کی گئے فیدہ حسین روڈ پر علودگی کی شراط 572 سید مراتب علی روڈ پر 508 رہی سکولوں کی بندش کے عدالتی احکامات کو چار روز گزر گئے مگر عمل درامت نہ ہوا آگوں کے شہر میں علودگی کا راج برقرار علودہ ترین شہروں میں لاہور کا نام شامل فیرس میں دوسرے نمبر پر رہا شہر میں کوالیٹی انڈیکس 453 ریکارڈ کیا گیا فیدہ حسین روڈ پر ایکیو 644 ڈیفینس پر 599 سید مراتب علی شاہ پر 556 اور کوٹ لکپت میں 533 مین بلیوارڈ میں علودگی کی شراط 493 اور جوہر ٹاؤن میں 468 نوٹ کی زیلی انتظامیہ کی بھی علودگی کنٹرول کرنے کے لیے کارروائیاں جاری ہیں میکمہ محولیات نے ترکی روڈ پر دو پلانٹس کی کنیکشنز مستقل بنیادوں پر بند کر دیئے پلانٹس کے ساتھ موجودہ پلانٹس سے ہزاروں کا اربن کی بوریاں بھی برامت گہرے گڑے میں دبا دی گئیں دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں حکامات کے باوجود سکولوں میں ہفتے میں تین روز چھٹیوں کا نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا گیا سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کشم کشم مبتلا سمائی امتحانات کے باعث ہفتے میں تین روز کی بجائے جل چھٹیاں دینے پر غورش مہکائی کی لہر جاری پیاز پھر ڈبل سینچری کر گیا دو سو دس روپے کلو فروخت ہونے لگا ٹاماتر ایک سو اسی لحسن چائنہ تین سو تیس کلو تک جا پہنچا برائلر کے دام چاس سو دس روپے کلو ایک درجر انڈے دو سو اسی روپے کے ہو گئے غریب کے لیے گھر کا دال دلیا چلانا بھی مزید مشکل ہو گیا ہے پیاز کی سرکاری قیمت ایک سو اٹھاسی روپے روپے کلو ہے لیکن بازار میں دو سو دس روپے کلو فروخت ہو رہا ہے اس طرح ٹاماتر ایک سو پچاس کی بجائے ایک سو اسی لحسن دو سو پچانوے کی بجائے تین سو تیس ادرک تین سو پچیس کی بجائے تین سو ساٹھ آلو چیتر کی بجائے چالیس شلجم ستائیس روپے کی بجائے پینٹیس روپے کلو میں بیچا جا رہا ہے سبز مرچ ایک سو پینٹیس کی بجائے ایک سو پچاس لیمون چونسٹ کی بجائے پچتر میتیس سنتاریس کی بجائے پچپن گاجر بچاس کی بجائے اسی روپے کلو فروخت ہو رہی ہے بنگوبی چالیس کی بجائے پچپن شملہ میرچ ساٹھ کی بجائے پچتر روپے کلو میں بیچی جا رہی ہے شہر کے مختلف علاقوں میں سبزی فروشوں کی جانب سے سبزیوں کے منمانے دام وصول کیے جا رہے ہیں اور انتظامیہ سرکاری نرخوں کے مطابق سبزی فروش کروانے میں مکمل ناکام ہے مریضوں کے لئے مطوبہ سائز کے سٹنڈز اور طیبی سامان ختم ہو چکے وزیر آباد کارڈک انسٹیٹوٹ سے پانچ سو سٹنڈز ادھار مانگئے حکومت کی لاپرواہی کے باعث امراض کلو کی صوبے میں سب سے بڑی علاج کا پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیولوجی کے پاس کارڈک سٹنڈز اور کارڈک سرجری کے لئے اکسیجنیٹرز کا سٹاک ختم ہو گیا طیبی سامان ختم ہونے کی وجہ سے علاج معاجی کی فراہمی بری طرح متاثر ہو رہی ہے پی آئی سی کی جانی سے وزیر آباد انسٹیٹوٹ آف کارڈیولوجی سے پانچ سو کارڈک سٹنڈ اور سو اکسیجنیٹرز ادھار مانگے گئے ہیں ذرائع کے مطابق پی آئی سی میں سٹنڈز ادھار مانگ کر گزارے کی وجہ سے بیشتر سائز کے سٹنڈز کی متاثر ہو رہے ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ روہ مانی سال کے دوران کارڈک سٹنڈز اور ڈیگر سامان کی سنٹرل پروکمنٹ میں تاخیر کی وجہ سے پی آئی سی سٹنڈز اور ڈیگر طبی سامان کی قلت کا بہران سنگین ہو گیا ہے سرویسز ہسپتال میں مفت ٹیسٹ اور عدویات کی سہولت ختم صرف کمپیوٹرائز پرچی والے ہی سہولت سے مستفید ہو سکیں گے مینول پرچی والوں کو سرویسز ہسپتال میں آنے والے مریض علاج کے لیے خوار ہونے لگے اوپی ڈی میں کمپیوٹرائز پرچی کی بچائے مینول پرچی دی جانے لگی اسپتال میں مفت ٹیسٹ اور مفت عدویات کی فرامی صرف کمپیوٹرائز پرچی پر کی جاتی ہے مینول پرچی پر مریضوں کو مفت ٹیسٹ اور عدویات کی سہولت میسر ہی نہیں دیگر شہروں اور دودھ راز علاقوں سے آنے والے مریضوں اور ان کے لوائکین کا کہنا ہے کہ سرویسز ہسپتال میں صرف سفارش پر ہی علاج ممکن ہے بغیر سفارش یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں مریضوں اور ان کے لوائکین نے عالی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ سرویسز ہسپتال میں انتظامی غفلت کے باعث مریضوں کو درپیش مسائل کا نوٹس لیا جائے پنجاب حکومت نے اپنے عراقین اسمبلی کے حلقوں میں وارسن پروگرام کے آغاز کے لیے پچیس عرب کے پیکج کی منظوری دے دی فنڈ آئندہ مالی سال کے بجٹ کا حصہ ہوگا حکومتی عراقین اسمبلی کے حلقوں کو فنڈ دینے کے لیے پیکج وارسن پروگرام کے نام سے منظور کیا گیا تھا حکومتی عراقین اسمبلی کے حلقوں میں وارٹر سپلائی اور سینٹیشن کی تیرہ سو پینٹیس سکرمز فنڈ خرچ ہوگا حکومتی عراقین اسمبلی کی درخواست میں محکمہ ہاؤسنگ نے اسکیمز کی نشاندہ ہی کی تھی محکمہ خزانہ کے حکام کا کہنا ہے کہ اب ان اسکیمز کو آئندہ مالی سال کے بجٹ میں شامل کیا جائے گا اس سے قبل بھی ذلعی ترکیاتی پیکج کے تحت راقین اسمبلی کے حلقوں کے لیے تیس عرب روپے کے فنڈ دیے جا چکے ہیں اربن ڈیویلیپن اتھارٹی کر دھائی سے تین کنال کے چار پلاز روک کیا جائیں گے جس میں بیس سے بائیس منزلہ تعمیر کرنے کی اجازت ہوگی خریدداروں کو پینل اقوامی مایار پر قرار رکھنے کی اضافت کی جائے گی زیورت کے مطابق دو سے چار منزلہ پارکنگ بھی بنای جائے گی کمرشل پلازوں میں دکانے آفیس سمیت دیگر تعمیرات کو کمرشل طور پر استعمال کیا جائے گا منصوبہ کا تین سے پانٹ سال کے عرصے میں مکمل کرنے کے حکامات جاری کیا جائیں گے مہنگی بجلی لیسکو کی جانب سے اوور بلنگ سارفین نے بائیس عرب روک لیے عدالتوں سے رجوع کر لیا خراب اور جلنے والے میٹرز کے سارفین بھی عدالت مہوچ گئی بلز کی مد میں مختلف شکایات پر نوے ہزار سارفین نے لیسکو کے خلاف عدالتوں سے رجوع کر لیا ہے لاور ہائی کورٹ سپلائی کمپنی کے سارفین نے فیول پرائز ایجسمنٹ کے خلاف عدالت سے حکم امتنائی حاصل کر رکھا ہے جس کی وجہ سے لیسکو نے ایف پی اے کی رکوم کو متنازع قرار دے دیا ہے جبکہ بڑے سارفین نے کوارٹر ٹیرف ایجسمنٹ قیمت میں بھی عدالتوں سے رجوع کر لیا ہے دوسری جانب گھریلو سارفین نے بیلی چوری قیمت میں زائد ڈیٹیکشن بل چارج کرنے پر بھی عدالت میں کیسز دائر کیے ہوئے ہیں جبکہ خراب اور جلنے والے میٹرز کے سارفین نے بھی اضافی بلز آنے پر عدالتوں سے رجوع کیا ہوا ہے اس تمام سردحال میں لیسکو نے اربوں روپے کی ریکاوری کے لیے آؤٹ آف کورس معاملات حل کرنے پر کام شروع کر دیا ہے متعلقہ افسران کو سارفین سے رابطہ کر کے واجبات کی وصولیوں کا ٹاسٹ سومتیا گیا ہے تمام دفاتر میں افتوار ریویو کمیٹیوں کے اجلاس بلا کر سارفین کو مطمئن کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں کیسز پر نظر ثانی کر کے واجبات کی وصولیوں کے لیے عملی اقدامات اٹھانے کا حکم دیا گیا ہے میں پنجاب نہیں آؤں گا چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل نے مزید چھٹیوں کی درخواست کر دی کامران علی افضل نے 130 دن کی ایکس پاکستان رخصت مانگی ہے چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل نے پنجاب میں کام کرنے سے ایک بار پھر انکال کر دیا کامران علی افضل نے وفاقی اسٹیبلشمنٹ وی ان کو 37 روز کی چھٹی کی درخواست دے دی ہے کامران علی افضل کی ایک ماہ کی چھٹی 6 دسمبر کو مکمل ہو رہی ہے کامران علی افضل نے آسٹریلیا جانے کے لیے درخواست دی ہے وزیرالہ پنجاب چودری پرویزلائی پہلے ہی کامران افضل کی ایک ایک ماہ کی چھٹی دو بار منظور کر چکے ہیں وزیرالہ نے 6 دسمبر تک رخصت منظور کرتے ہوئے عبداللہ سنبل کو مزید 30 روز کے لیے قائم مقام چیف سیکٹری کے طور پر کام جاری رکھنے کا حکم دیا تھا چیف سیکٹری پنجاب کامران علی افضل نے پہلی بار 6 اگست کو پنجاب میں بطور چیف سیکٹری کا کام کرنے سے انکار کیا تھا لاہور ہائی کورٹ سمیت ما تحت عدالتوں میں اہم کیسز کی سماتے ہوئیں شہر کی عدالتوں میں دن بر ہونے والی کاروائیوں کے حوال دیکھی اس ریپورٹ میں عمران خان نے سائفر آڈیو لیگ سکینڈل میں تلبی کے خلاف عدالت سے رجوع کر لیا چیئرمن تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دیر کر دی وفا کی حکومت ایف آئی اور تفتیشی افسر کو فریق بنایا گیا ہے آپ کو ملزم اسمان بزدار کی گرفتاری مطلوب ہے یا نہیں آئندہ سمات پر واضح ہدایت لے کر پیش ہوں احتساب عدالت کا نیب کے تفتیشی افسر کو حکم شراب لائسنس کے اجرا اور اختیارات سے تجاویز کے کیس میں سابق وزیرالہ کیا بری زمانت میں انیس دسمبر تک تو سی کر دی پی ڈی آئی خواتین کے خلاف گفتگو کرنے پر مولانا فضل الرحمان اور پی ڈی ایم رہنماوں کے خلاف اندراج مقدمہ کے لیے درخواستیں دے دی گئیں پی ڈی آئی کارکون فیضا منور نے تھانہ ڈیفنس بی اور گڑی شاہوں میں درخواست دیں ایف آئی اے اور پولیس سوفیہ مرزا کو درخواست کی بنا پر حراسہ نہ کریں عدالت آلیا نے ایف آئی اے اور پولیس کو حراسہ کرنے سے روکتے ہوئے سوفیہ مرزا کی درخواست نے مٹا دی شادی پر بہتر انتظامات نہ کرنے پر ساری فضالت نے عمر کیٹرنگ کلمہ چوک کے خلاف پچاس ہزار روپے کی ڈگریز جاری کر دی شہری محمد نیم نے بیٹی کی شادی پر ناکی سے انتظامات کرنے پر کیٹرنگ کمپنی کے مالی کے خلاف دعویٰ دائر کیا تھا خبروں کا سیصل آگے بڑھا ہے اور اب کچھ بات کریں کہ پنجاب اسمبلی نے دی پنجاب ٹرس ترمیمی بل دی پنجاب ایم پاورمنٹ آف پرسنز اور ڈس ایبیلی ٹیم بل منظور کر لیا ہے ایوان نے دی متحدہ علماء بورٹ پنجاب بل اور پروینشل موٹر وحیقل ترمیمی بل دو ہزار اکیس کے بھی منظوری دے دی اب اسمبلی کا اجلاس دو گھنٹے اٹھارہ منٹ کی تاخیر سے سپیکر سبتین خان کی زیر صدارت شروع ہوا محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری کے سوالات کے جواب صوبائی وزیر ڈاکٹر اختر ملک نے دیئے مسلم اگنون کے ایم پی اے خلیل طاہر سندو نے کہا مسلم اگنون کے ارکان کو محتل کرنا بغیر منظور کیے ایوان کو واپس بھیج دیا تھا اجلاس میں دی پنجاب امپاورمنٹ آف پرسنز وید جسیبلیٹی بل دو ہزار بائس دی متحدہ علمہ بورٹ پنجاب بل دو ہزار بائس اور پروینشل موٹر وحیقل ترمیمی بل دو ہزار اکیس منظور کر لئے گئے پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن ترمیمی بل دو ہزار بائس دی گرینڈ ایشین یونیورسٹی افصیال کور ترمیمی بل دو ہزار بائس اور دی یونیورسٹی آف ہیلت سائنسز لاہور ترمیمی بل دو ہزار بائس ایوان میں مطارف کرائے گئے جنہیں سپیکر نے سٹیننگ کمیٹی خائر ایڈوکیشن کے سپورٹ کر کے دو ماہ کے اندر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی اجلاس میں ایجنڈے پر موجود سیاسی صورتحال اور بڑھتی ہوئی مہگائی پر بحث ہونا تھی جسے سپیکر نے ممران کی رائے سے اگلے جلاس تک کے لیے ملتوی کر دیا ایجنڈا مکمل ہونے پر سبتین خان نے اجلاس انیس دسمبر دو پہر دو بجے تک ملتوی کر دیا وزیراعلہ گلگل بلتستان نے بی بی پاک نامن دربار پر حاضری دی محمد خالد خورشیر نے پیر مکی اور داتا دربار بھی حاضری دی وزیراعلہ گلگل بلتستان محمد خالد خورشیر خان نے بی بی پاک دامن دربار پر حاصلی دی جہاز سیکیورٹی کے ساخت انتظامات کیے گئے تھے وزیراعلا جی بی نے دربار پر چادر بھی چڑھائی محمد خالد خرشید خان نے بی بی پاک دامن کے بعد پیر مکی دربار بھی حاصلی دی وزیراعلا گلگت بلدستان نے داتا دربار پر بھی حاصلی دی دعا مانگی اور چادر چڑھائی وزیراعلا گلگت بلدستان نے ایڈمنسٹریٹر داتا دربار آمیر شہزاد رانچہ اور ڈیپٹی ایڈمنسٹریٹر نومان سیفی سے ملاقات بھی کی جس کے بعد وہ روانہ ہو گیا اُدھر ایڈیشنل سیشن ججز کے عہدے پر ترقی پانے والے ججز کی تربیتی کورس کا خاص ہو گیا ڈائریکٹر پنجاب جوڈیشنل اکیڈمی تاریخ افتخار نے خصوصی شرکت کی حال ہی میں ترقی پانے والے اکیس ایڈیشنل سیشن ججز کے دوسرے بیچ کی چھے روزہ تربیتی کورس کی افتتاحی تقریب ہوئی ڈائریکٹر اکیڈمی تاریخ افتخار نے پنجاب جوڈیشنل اکیڈمی میں ایڈیشنل سیشن ججز کو کورس کے اگراز و مقاصد کے بارے میں آگاہ کیا افتتاحی تقریب میں ڈائریکٹر اکیڈمی محمد صدیق نے بھی شرکت کی کورس کرنے والوں میں ایڈیشنل سیشن ججز شفکت سعید گوندل اور راجہ غلام رسول چودری ایڈیشنل سیشن ججز شفکت شہباز راچہ بھی موجود تھے آمیر کیبلز نے نیشنل ویٹرین سینٹر پنجاب زون کے فانیل کے لیے کوالیفئر کر لیا سیمی فانیل میں ساغہ پنجاب گرینز کو چھپن رنز سے شکست دے دی شاہ فیسر گراؤنڈ پر ساغہ پنجاب گرینز کی دعوت پر آمیر کیبلز نے پہلے کھیلتے ہوئے آٹھ وکٹوں کے نقصان پر دوستو تینتیس رنز بنائے فرہان خان اٹھتر کاشف صدیق چھپن جبکہ دیگر نے بھی نمائی رنز بنائے تربیہ آکیڈمی کی سالانہ تقسیم انعماد تقریب کا احتمال کیا گیا تربیہ آکیڈمی کی جانب سے تلبا کی سالانہ کارکردی کی پر تقسیم انعماد کی تقریب ہوئی بچوں نے تقریر کر کے شرکا سے خوب دات سمیٹی بات ازادی کی کی جائے تو ایک بات کی تصدیق کرتی چلو کوئی مل کوئی شہر کوئی شہری اس وقت تک ازاد نہیں ہوتا جب تک اس پر کوئی پبندی نہ لگائے جائے تلبا نے ٹیبلوز بیش کر کے تقریب میں سما باندیا تلبا کا کہنا تھا اس طرح کی تقریبات سے حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور جو ایونٹ آج تھا اس سے کافی اچھا ووڈز وغیرہ ملے اپریشیڈ ہوئے ہم اور کافی اچھا رہا اور اب یہ ہے کہ اس سے زیادہ ووڈ چیف کرنا ہے تقریب میں تلبا کی سالانہ کارکردی کی پر شیلڈ اور انعماد تقسیم کیے گئے کیامرامین ابو بکر شان کی حمراہ توقیر اکرم سٹی وارڈو لاہور اسے کے ساتھ انیوز بولٹر سے فیل وقت اتنا ہی